دوستو آپ نے بچپن میں کئی بچوں کو چوک، بالو یا مٹی کھاتے ضرور دیکھا ہوگا لیکن سمجھ کے ساتھ ایسی الٹی سیدھی چیزیں خانی کی عادت ٹھیک ہو جاتی ہیں لیکن کئی باری عادت عمر بھر بھی ساتھ رہ جاتی ہیں ایسے کئی معاملے دیکھے گئے ہیں جب دماغی سمجھ ہونے کے باوجود لوگ پتھر اور بالو جیسی چیزیں کھاتے دیکھے گئے ہیں میڈیکل باشا میں اس سمجھے کو پائکا کے نام سے جانا جاتا ہے جب ویکتی کو نون نیوٹریشنل چیزیں خانی کی لت لگ جاتی ہے لیکن ہم جس ویکتی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اس کی کہانی ایک دم الگ ہے بتایا جاتا ہے کہ وہ لگ بگ 19 سالوں سے پتھر کا سیون کر رہا ہے اور اس کی وجہ وہ کچھ اور بتاتا ہے جسے جان کر اب سب ہی سچ میں چونک جائیں گے تو آئیے وستار سے جانتے ہیں اس ویکتی کی پوری کہانی ہم آپ کو جس شخص کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ ہے چھتیزگڑ کے جشپور زیلے کے بغیچہ وکاز کنٹ کا رہنے والا ہے اور اس کا نام ہے سنتوش لکڑا جانکاری کے مطابق سنتوش ایک کسان ہے اور اس کے دو بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ شخص پتھر ایسے کھاتا ہے جیسے عام انسان نمکین کھاتا ہے اس طرح اسے پتھر کھاتے دیکھ لوگ حیرانی میں پڑ جاتے ہیں ABP نیوز کی ماں نے تو 51 ورش یہ سنتوش لکڑا انی بھوجن کے ساتھ ساتھ قریب 19 سالوں سے پتھر کھا رہا ہے سنتوش کی ماں نے تو اسے پتھر کھانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور اس کا پیٹ بھر جاتا ہے وہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ انہوں نے اس طرح کسی بیقتی کو پتھر کھاتے آج تک نہیں دیکھا وہیں سنتوش کی پتنی کہتی ہے اس کا پتی ابھی تک ہزاروں پتھر کھا چکا ہے جب سنتوش سے پوچھا گیا کہ وہ پتھر کیوں کھاتا ہے تو اس نے اس کے پیچھے ایک حیران کرنے والی وجہ بتائی سنتوش کا کہنا ہے کہ وہ لوگوں کے دکھ درد دور کرنے کے لیے پتھر کا سیون کرتا ہے سنتوش حیسائی دھرم کانوی آئی ہے وہیں وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے کئی لوگوں کی تکلیفوں کو دور کیا ہے اس نے ارادنا ککش میں یہ شکی کئی پرتیمہ ایوہ فوٹو لگا رکھی ہیں وہ گھٹنے کے بل بیٹھ کر گھٹنوں کے نیچے پتھر رکھ دیتا ہے پھر وہ ایشور کی ارادنا کرتا ہے وہ ایسا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے دکھ کو اپنے اندر گرہن کر رہا ہے اور پھر پتھروں کو کھا جاتا ہے سنتوش کا دعویٰ ہے کہ اسے ایشور کی وشیش کرپا پردان ہے وہیں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اسے پتھر کھانے سے کبھی کوئی پریشانی اور بیماری نہیں ہوئی ایسی ایک 80 سال کی دادی ہیں جنہیں بالو کھانے کی عجیب عادت ہے اور یہ ایک دن میں 500 گرام بالو کھا جاتی ہیں اپنی اس عادت کے لیے یہ چرچہ میں بنی رہتی ہیں تو آئیے ان کے بارے میں بھی تھوڑا جان لیجئے اتر پردیش شیوارہ نظی میں رہنے والی اس بھزرگ مہیلا کا نام کسما وطی دیوی ہے کسما وطی کو بالو کھانے کی عادت 18 سال کی عمر سے ہے آج عمر کے اس پڑاؤں پر بھی وہ بینہ ڈرے ہر روز آدھا کلو بالو کھا جاتی ہے حیرانی تو اس بات سے ہوتی ہے کہ اتنے سالوں سے بالو کھاتے ہوئے بھی انہیں کسی طرح کی کوئی سمسیاں نہیں ہیں جبکہ ڈاکٹرز کے مطابق بالو کھانا ہمارے شریر کے لیے بہت آنی کارک ہے اور اسے پیٹ سمبندی سمسیاں ہونے کا ڈر رہتا ہے 18 سال کی عمر میں وہ ایک بار بیمار ہو گئی تھی اس بیماری کی علاج کے طور پر ویدینیو نے کنڈے کی راہ کھانے کی سلا دی تب سے انہوں نے راہ کھانا شروع کر دیا لیکن بعد میں راہ کھانے کی عادت دھیرے دھیرے بالو کھانے کی عادت میں بدل گئی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل انسونہ گیان کو سبسکرائب کریں